ڈرامی کے اگلی اپیسرڈ میں آپ دیکھیں گے نور جہاں مراد کے پاس آ کر اسے کہتی ہیں کہ نور بانو نے کاغذات پر سائن نہیں کیے اس کا کہنا ہے کہ شاہ محض صرف اس کے بابا کا ہے اور اس کے بابا کی جانے کے بعد ان کی گدی وہ سنبھالے گی مراد تم ہی ہدھ مجھے بتاؤ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے؟ تمہاری بیوی کے اس طرح کی باتیں سنکا میرا آج بہت زیادہ دل دکھا ہے مراد کہتا ہے کہ ماما آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نور بانو جلد ہی کاغذات پر سائن کرے گی اور میں اسے سمجھاؤں گا لیکن یہ ساری باتیں سننے کے بعد جا مراد وہ نور بانو کے پاس جاتا ہے نور بانو کہتی ہے کہ میری طرح سے صاف صاف انکار ہے کبھی بھی میں اپنی زنگی کو اپنے ہاتھوں سے ہی حراب نہیں کرنا چاہتی تم لوگوں کا کیا بروسہ ساری جائداد اپنے نام لگوا کر پھر بھی مجھے کیا عزت ملے گی کچھ بھی نہیں اس لئے کبھی بھی میں اپنے بابا کی دی ہوئی سیٹ کسی کو نہیں دوں گی ان کی گھتی تو میں ہی سنبھالنے والی ہوں یہ سنن کا تو مراد دنگ رہ جاتا ہے کیونکہ مراد جیسا شخص اس کی تو دو ٹکے کی اوقات نہیں ہیں محبت کے دعوے اور وعدے کرتا رہا اب اپنی ماں کی شاروں پر ناج رہا ہے